مولانا نے کہا کسی آج میں مجھے مولانا یہ روح کیا سمجھائیں مولانا نے کہا اگر بے بے سمجھ میں آنے والی ہوتی تو تو سمجھ چکا ہوتا تو آپ کو سمجھا کہ شاید اصفراللہ کی شاید یہ تاز رہیں مولانا نے کہا پھر سنو اب خود با میں پیش کر رہا ہوں سمجھنا ہے اگر یعنی مطلب یہ روح کیا چیز ہے وہیس اعلونہ کا انہیں روح مولے روحوں میں امرے ربی یہ آپ سے روح کے مطالق سنال کرتے ہیں کہ روح کیا کہہ دیکھئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے میرے رب کا ایک امر ہے روح امر ہے روح امر ہے سب چھاک ہو ہی سکتا روح کو جو پلے لمر ہو روح امر ہے 5 ن fucking روح 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 الدل روح دل ایک زحمت ciento آپ کو کھڑے ہیں بہت سے لوگو پہار اگر زحمت دے تھوڑا تھوڑا کر آکے آکے آکیں تھے تھوڑا ساڑا زحمت کرتے ادھر سے بھی fabrics ایتر سے بھی آگے 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 پہار گراؤنڈ بھی بھر چکا بہت سے لوگ کھڑے ہیں مجھے کہا کہ اگر زحمت تنے سکتے ہیں اللہ محمد آمی محمد توجہ ہریک ہے سننگی نا یہ میں پیش کروں گا توجہ ہاتھ مینے ساتھ رہیں گی تو اب میں نے کہا کہ روح عمر ہے اور حجت خدا قلع الامر سمجھار وہی سدہ ہے جو خود قلع الامر اب مولا نے جو پیٹھی کی بیان کی ہے روح کی میں اسے پیش کر رہا ہوں خدا کی قسم میں جتنی دفعہ پڑھتا ہوں نا یہ خطبان کی میرے راؤنٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سوائے علی کے اور کوئی بیان ہے نہیں کر سکتا تو مولا نے کہا کہ متائیل رہے یہ روح کیا مولا نے کہا جاننا چاہتے ہو کہا دیکھا کبھی تم نے غور کیا کہ ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے کہا مولا بچہ ماہی کے شکم میں ہوتا ہے کہا کبھی غور کیا بچے کی روح الگ ہے ماہ کی الگ ہے کہا کبھی غور کیا ماہ کی روح الگ ہے بچے کی روح الگ ہے ماہی کے پیٹ میں ہے اور سو سننے کا مولا کیا کہ ایک جملہ خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھا جائے تب سمجھے گو اس کی ارزش کو تب سمجھے گے کہ تب سونے کے پانی سے لکھا جائے مولا کہتے ہیں دیکھ روح کو سمجھنا کہاتا ہے نا تو بس اتنا سا غور کر لے کہ وہ جو ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ماں کی ایک روح اس کی ایک روح دو روحیں دونوں الگ الگ بچہ شکم مادر میں مر جاتا تو نے کبھی غور کیا کہ فرشتہ ملک والموت جب آیا وہ جو اندر تھی روح وہ چلے گئی جسم کے اندر جسم اس جسم کے اندر روح بہر باری روح کو پتہ بھی نہیں چلا مولا کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں اتنی لطیف ہے روح ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس بچے کی روح چلی گئے پھر مولا فرماتے ہیں درہا غور تو کر کیا اس کے ساتھ فرشتہ پہلے سے تھا جس نے ماں کی روح سے کہا تو رک جا ہمارے جانے کا وقت ہے یا بہر سے فرشتہ آیا تھا ایک کو روکا اسے محسوس تک نہیں ہوا وہ جو جسم کی اندر جسم تھا اس کی روح تھی وہ چلی گئی اس کے یا کوئی ایسا عمر تھا جو اس روح سے جدہ ہوا اس کے ساتھ رہا وہ باقی نہیں میں نے تو بھی کچھ بھی بیان نہیں کیا آپ میں سے کتنے حضرات کتنے پہ نشانہ اللہ علیہ وسلم یہ سوچئے مولا اگر ساری پیچیدیاں بیان کرتے تو کس کا ذہن سلطان وہ بددو عرب اور یہ سلطان نسیرہ کیا سمجھتے کہ مولا کیا بیان فرما رہے ہیں ایسا نگرامی کے مولا میں صرف چند پہنو پیش